ہم نہ محبت نہ بیس کرتے نہ فجر پڑھ لیں نہ زہر پڑھ لیں سٹے پہ سٹا کھیل لیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ گیم چلے آج کل پاپی جی بہت کھیل لیں میرے نوجوان سمجھ رہے ہیں وہ موبائل کے اندر گیم چلتا ہے اور موبائل کے اندر گیم چلاتے چلاتے ایک کو تو میں نے دیکھا بیٹھا بیٹھے بیٹھے کر رہا پکڑ پکڑ مار مار اندر میں نے کہا پاگل ہو گیا کیا یہ اور اب وہ نے یہ آن لائن کھیل لیا میں نے کہا یہ کار دن آن لائن ٹپک جا گئی آج کل ٹپک بھی آن لائن رہے ہیں ہاں آن لائن ٹپک رہے ہیں اچھا خاصا بیٹھے گا نہ سٹھ گئی پھٹے گی کیوں نے جب چوبیس گھنٹے کھیل لیا پب جی پہ جیسے آن لائن کھیلے گا ویسے آن لائن ٹپک جائے گا بات حقیقت ہے کتنے تو پاگل ہو گئے پب جی کھیلتے کھیلتے پاگل دماغی توازن خراب ہو گ سمجھ رہے ہیں اور آج کل وہ چل رہا ہے موبائل میں اور بھی جانے کیا کیا سٹھے چلنے وہ ٹیم چھنتے ہیں کھلالی چھنتے ہیں اس پہ بھی پیسے مل رہے ہیں ایک تو مجھے خبر ملی پچھتر لاکھ جیتے ہیں اس نے مگر پچھتر کروڑ بھی بکار ہیں جو حرام کے ہوں پچھتر روپے ہوں لیکن حلال کے ہوں خدا کی قسم جو سکون اس میں ہے وہ پچھتر لاکھ میں نہیں ہے بھائی بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں مسلمان کی شان الگ ہے مسلمان کی شان کیا نہ بتا دوں اگر اجادت ہو تو عواض آ رہی ہے آپ تک کہ نہیں آ رہی ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک مسلمان نے اپنی زمین بیج دی دوسرے مسلمان کو جب زمین خریدی زمین خرید کے اس نے حل چلایا تو زمین میں خزانہ نکلتا ہے کیا نکلا آج کا ہوتا بڑا خوش ہوتا کہتا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے مزہی آگیا لیتھی زمین مل گیا خزانہ مگر اس نے حل چلایا خزانہ ملا جلدی سے کپڑا بچھایا سارا خزانہ کپڑے میں جمع کیا جس سے خریدی تھی اس کے دروازے پہ پہنچ گیا دروازہ کٹ کٹ آیا بیچنے والا نکل گیا کہنے لگا کیسے آنا ہوا کہنے لگا بھئیوں نے آپ کی زمین خریدی تھی ہم نے اس میں حل چلایا تو اس میں خزانہ نکلا ہم نے زمین کے پیسے دیئے تھے خزانے کے نہیں دیئے تھے لہذا اس خزانے کے مالک آپ ہو اپنا خزانہ سمحلو بھئی آج کا دے دیتا مر جاتا گولی چل جاتی مگر دے دیتا کہتا میں نے تم یہ خریدی ہے ہاں میں کیوں دے دوں کہنے لگا بھئی ہم نے زمین کے پیسے دیئے تھے ہم نے بھئی اس خزانے کے پیسے نہیں دیئے لہذا یہ آپ کی خزانہ ہے آپ اسے سمحلو ہائے ہائے وہ بھی تو مسلمان تھا اوہلا بھئی ہم نے تو اس پہ بارہا حل چلایا ایک نئی سیکلو بارہ حل چلایا کبھی ہمارے حل میں تو نہیں نکلا یار یہ تیری قسمت سے نکلا بھائی تونہ حل چلایا یہ تیرا یہ تُو ہی لے جا میری تو زمین تھی میں نے تو زمین کا پیسہ لے لیا تجھے بیچ رہی اب خزانہ تو تیرے نصیب سے نکلا مجھے کیا پتا یہ لینے تیار نہیں وہ لے جانے تیار نہیں یہ لینے تیار نہیں وہ لے جانے تیار نہیں ایک ہم بھی مسلمان ہیں ہے نا اگر کوئی بھیس بیچ رہا حسان بھائی خرید رہے ہیں اور حسان بھائی کو بتا دی اس کی بھیس بگ رہی ہے تو اس میں بھی ایک ہزار مار دے گا اس میں بھی نہیں چھوڑ رہا ایک ہزار اس میں بھی مار دے گا کہہ رہا ہم یہ ہے یہ تو میری کمیشن ہے اوہ کمیشن ہے یہ دلالی ہے زندہ حرام ہے بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے سامنے سامنے ارے میاں حد ہو گئی ہے بھینس تو چھوڑ دو اب تو نیا چل رہا ہاسپیٹل کھلے ہوئے ہاسپیٹلوں میں لگا دیئے گئے ہیں جنڈ مریض لاو پرسنٹیز ملے گی مریضوں پہ یار بچارہ یہ مر رہا تڑپ رہا اس کو آپریشن ہونا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اچھا ہوگا کہ نہیں ہونا مطلب یہ ہے کمیشن اچھی ملے گی زبردستی لے کے وہی جا رہا تھا گردے کا آپریشن کرنے کا ڈوکٹر اولے گیا پکتے والے تھا گردے والا اولے گیا پکتے والے اب یہ دیکھا کہ پکتے کا آپریشن نہیں کرتا ہے گردے والا مگر وہاں لے گیا کیونکہ اس سے مطلب نہیں ہے مطلب یہ کمیشن ملے گا ہائے ہائے اس کی جان جا رہی ہے تو اپنی کمیشن پہ لوگو آدمی جب بیمار ہوتا تو شریعت میں ہے لوگو کہ اس کی آیادت کرو اس کی مدد کرو نبی فرماتے ہیں بیمار کی مدد کرو اور آج میرا مسلمان جو بیمار کلک رہا ہے قرضہ لے کے دماغ کر رہا ہے لوگو آج اس سے ہم کمیشن کھا رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شرم آنا چاہم اللہ عزت بردہ کہ دنیا میں اور سارے کاروبار ختم ہو گئے کہ دنیا کی سارے کاروبار ختم ہو گئے ایک دروازہ بند ہوتا تو اللہ ستر کل دیتا ہے بیشت شوال اللہ آپ قسم تو کھاؤ کہ حرام نہیں کھائیں گے حرام نہیں کمائیں گے تم قسم کھاؤ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حلال راستوں سے اللہ تمہیں عطا کرے گا جتنا حرام نہیں ملتا تھا اللہ اس سے زیادہ حلال مجھے دے گا با 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 زندہ با بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بھائیو بہت چل رہا ہے ہسپٹلوں کے ایجنٹ چل رہے ہیں ہاں اور میں تمہیں کیا کیا بتاؤں بہت زیادہ مطلب بڑھ گئے یہ چیز ہمارے مسلمان ہمیں غیروں سے کوئی مطلب نہیں تیرے اگر کوئی بھائی اس کی مدد کر دے اس کو لے کے جا اس کا علاج کرا اگر پیسے نہ دے سکے تو کم سے کم تھوڑا سا ٹیم اس کے خاطر خرج کر دے یار انسان بیماری میں قرضہ بھی لے لیتا اپنے بچوں کا پیٹ کھٹا مگر اپنا علاج کرا تھا اس میں اگر ہم نے دلالی لی تو خدا کی قسم تیرے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور وہ دلالی کا پیسہ کبھی تجھے لینہ نہیں ہوگا وہ تیری بیماریوں میں لگ جائے گا لوگوں ربی کا غلام اور یہ کرے سٹے بازی کے پیسے سے ہم اپنے گھر میں لاکھے اور اس رقم سے اپنے بچوں کا جو ہے چولا جلائیں اپنے بچوں کا اس سے روزی روڑتی کرے او میرے بھائیو تھوڑا سا کم کھا لیا کرو مگر حلال کا کھایا کرو صحابہ کی زندگی کو دیکھو وہ کبھی پیڑ سے پتھر بھی بانتے تھے کبھی کھانا کھاتے تھے میں پوچھتا ہوں دہکے سنی مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ نے پیڑ سے پتھر کیوں بانتا ارے وہ بھی چاہتے تو ہر جگہ سے کھالے تو مگر پیڑ سے پتھر اس ریے بانتے دکھایا کہ بیت دنیا کے لوگوں ہم نے پیڑ سے پتھر اس ریے بانتا ہوئے کہ اگر حلال ملے تو کھالے نہ اور حلال نہ ملے تو پیڑ سے پتھر بانت لینا مگر حرام کھائے نار تکی نار انسانت نار انسیت سرکار کی عابد مگر حرام کا لقمہ نہ کھانا نبی نے پیڑ سے پتھر باندے نبی چاہتے تو جنت کا کھانا مگاتے واہ واہ نبی چاہتے منو سلوہ تھا جنت کا کھانا تھا جنت ضمیر پہ آجادی مگر آمینہ کے لال کے گھر میں فاقے میرے نبی کے پیڑ سے پتھر بنے لوگو زمانہ کھارا میرے نبی کے پیڑ سے پتھر ہیں نبی میں تو پاور ہے چاہے تو جنت کا کھانا مگا لے نبی میں تو پاور ہے چاہے تو جنت کو زمین پہ مگا لے پوٹا کے لوگو مگر نبی پیڑ سے پتھر باندے نبی بتا رہے زمانے کو محمد نے پیڑ سے پتھر اس لیے پانا ہے کہ کبھی تمہارے پھروں میں کھانا نہ ہو کبھی تمہیں روزی نہ مل سکے تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا پیڑ سے پتھر باندے جہاں کھانا نبی کی سنت ہے وہاں کچھ بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے جہاں کھانا نبی کی سنت ہے وہاں کبھی کبھی بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے اگر حرام کا ملے تو تھوڑا بھوکا رہ لینا مگر نبی کی اس سنت کو زندہ کر دینا حرام کا لکمہ ہرگز نہ کھانا موسیقی